السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے میرے تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے تو آج ہم ایک نئی اور افسوس ناک اور افسردہ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں خبر ہے کہ روح زمین پر سب سے زیادہ مظلوم اس وقت خاتون آفیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی نے ایک کمرے میں اس سے ملاقات کی ملاقات میں وہ ایک دوسرے کو دیکھ تو سکی مگر بیچ میں شیشہ حائل تھا اور بات چیت بزریہ مایکروفون ہوئی ڈاکٹر فوزیہ کو آفیہ سے گلے ملتے ہاتھ ملانے تک کی اجازت نہیں تھی ڈاکٹر فوزیہ کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ڈاکٹر آفیہ کو اس کے بچوں کی تصاویر دکھا سکیں جیل کے کمرے میں درمیان میں موٹا شیشہ لگا تھا اور اس کے آر پار ملاقات تھی آفیہ سفید سکارف اور خاکی جیل ڈریس میں تھی ڈھائی گھنٹے کی ملاقات میں پہلے ایک گھنٹہ ڈاکٹر آفیہ نے روز اپنے اوپر گزرنے والی عذیت کی تفصیلات سنائیں ڈاکٹر آفیہ نے کہا کہ مجھے اپنی امی بچے ہر وقت یاد آتے ہیں ان کو اپنی امی کی وفات کا علم نہیں ڈاکٹر آفیہ کے سامنے والے دانت جیل میں حملے سے گر چکے یعنی ضائع ہو چکے ہیں ان کو سر پر ایک چوٹ کی وجہ سے سننے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی بلاخر اب دنیا کس طرح انسانی حقوق نسوانی حقوق اخلاق انسانیت سے اور شرافت کی بات کرے گی ایک تو بیس سال میں ایک دفعہ ملاقات اور اسموں بھی آفیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی اس وقت امریکہ میں ہیں اور اپنی بہن سے ملاقات میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں جنگ کے دوران جس قصے میں آفیہ کو گرفتار کیا تھا وہ نام نہات جنگ بھی ختم ہو چکی ہے اور امریکہ نے اس جنگ میں اپنی غلط فہمی اور شکست تسلیم کر لی ہے امریکی کنسلٹ آفیہ کو پاکستان کے حکومت کے حوالے کرنے کو تیار ہے لیکن فوزیہ صدیقی کی بقول پاکستانی حکومت آفیہ صدیقی کی واپسی میں کوئی گرم جوشی نہیں دکھا رہی بلکہ دلچسپی ہی نہیں لے رہی فوزیہ صدیقی نے پاکستانی عوام سے اپیل کی ہے کہ سوشل میڈیا کے ترور آفیہ صدیقی کی حوالگی کے لئے آواز اٹھائیں تاکہ حکومت ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو پاکستان لائیں اگر ذرا سے بھی ہم دھرتی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو وسیلہ بنانا ہو گریبان پکر لیں گی آخرت میں جا کر خود تو ہم نے زندگی گزار دی ان کے زندگی لٹا کر موسیقی